بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جی آفز نے تنخواہیں ڈی ڈیوز کوڈ پر جاری کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا اکاؤنٹنٹ جنرلڈ آف خیبر پختوقانے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ڈی ڈیو کوڈ کی بجائے ملازم کے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کرتے ہو اس لیے ہم نے تمام اکاؤنٹ افسران کو مراسلہ جاری کر دی گیا ذرائع کے مطابق بجٹ بوک میں منظور شدہ سامیوں کے تنخواہوں کے لیے اے جی آفز محکمہ خزانہ کے جاری کردہ ڈی ڈیو کوڈ کے تحت تنخواہیں جاری کر رہا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے ایک مراسلہ جاری کر دیا کہ فوری طور پر جو تنخواہیں ہیں وہ ڈی ڈیو کوڈ کی بجائے ملازمین کی اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائیں گی مطلقہ ڈی ڈیوز کے دست کرا کے اکاؤنٹ آفز میں فارم جمع کروائیں اور ہدایات جاری کر دی گئیں اس کے علاوہ بڑی خبر تین لاکھ پریمری ایلیمنٹری اسازہ کو گریڈ سولہ میں ترقی دینے کا بڑا فیصلہ اس وقت جتنے بھی پریمری ٹیچر ہیں جو چودہ سکیل میں کام کر رہے ہیں یا پندرہ سکیل میں کام کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر گریڈ سولہ میں جو ہے وہ ترقی دینے کا بڑا فیصلہ نوٹیفکیشن بھی اس کے بارے میں جاری کر دیا گیا یہ گورنمنٹ آف خیبر پختوخان کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ جی آپ گریڈیشن کی جا رہی ہے پریمری ٹیچرز کی جو سکیل نمبر بارہ میں ہیں چودہ میں ہیں تو ان کو آپ سکیل نمبر سولہ اور سکیل نمبر سترہ میں ان کو پرموٹ کیا جائے گا تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ ملازمین کو پروفیشنل ٹیکس کے بارے میں پروفیشنل اللاؤنس کے بارے میں ہے جی محکمہ صحت کے ملازمین کو پروفیشنل اللاؤنس دینے کا حکم اس کے علاوہ نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کو مہانہ دس ہزار روپے دیے جائیں گے جی اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایسے تمام ملازمین محکمہ اسیت کی جانب سے ڈاکٹرز نرس پیرامیڈیکل سٹاف کو ہیلتھ پروفیشنل کی مد میں اللاؤنس دیا جارے اس والے میں ازلا کے درجہ بندی کی گئی ہے جس کے تحت ڈاکٹرز کو درجہ بندی جبکہ نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کو فیکس دس ہزار روپے مہانہ دیے جائیں گے اس کے بارے میں بقیدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی چند دنوں میں جاری کر دیا جائے گا محکمہ صحت نے جس دن سے یہ لاؤنسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لئے منظور کے اسی طریقے سے جملہ ملازمین کو یہ جو لاؤنس ہے یہ دیا جائے گا آج کی یہ تین چار بڑی خبریں تھیں اپنا کیا رکے ہوئے اللہ